بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابد و ایہ کا نستحیم کال انشاءاللہ اور سبتمبر کو سنجانی کے مقام پہ اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جس سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اب حقیقی ازادی لے کر دم لیں گے اس ملک کے ساتھ اس پرسودہ نظام کو بار بار لاکر جو زیادتی کی گئی ہے ہم نے اس سے ازادی لینی ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی حکومت میں جس طریقے سے ملک کی محشت اوپر جا رہی تھی ملک پہ روزگار تھا کاروبار تھا بجلی تھی گیس تھی اس کے بعد ریجیم چین جو ایک سادش کے تحت کیا گیا اس کے بعد انہوں نے اس ملک کا کیا حال کیا وہی لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا بار بار لوٹا اور اس کے بعد اس ملک کو یہاں تک پہنچایا اور ملک کو کرزوں میں ڈبو دیا انہی لوگوں کو دوبارہ بٹھا کر ملک کی محشت بھی تباہ کر دی گئی ملک پہ بہنگائی جو آئی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ملک پہ جو روزگار نہیں ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے امن و امان کے جو حالات عمران خان کے وقت کا موازنہ کریں آج کے وقت کے ساتھ جو انہوں نے بنا دیئے اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے ہر صورت میں جلسے پہ پہنچنا ہے آپ نے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو ایسے ڈاکو اور لٹوروں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے اور جو ان کو لاتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ اینفیز اینف بس آج جو انہوں نے این ارو دیا ہے ایک بار پھر بار بار ملکوں لوٹنے والوں کو این ارو دیا جاتا ہے کس لیے دیا جاتا ہے وہ ہمارا پیسہ لوٹے آپ ان کو این ارو دیں اور آپ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اس پیسے کے اندر اپنا حصہ لے کے آپ ان کو پھر این ارو دیتے ہیں یہ کام بند ہوگا انشاءاللہ کال یہ جلسہ ثابت کرے گا جس طرح آپ لوگوں نے آٹھ فرمی کو ثابت کیا تھا کہ ظلم جبر زیادتی دھاندی کہ باوجود آپ لوگوں نے ووٹ پول کیا ہمارا بینڈٹ چوری ہو گیا لیکن پھر بھی آپ نے ثابت کیا پوری دنیا کو کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا ایسے ہی آپ نے نکلنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے کیونکہ عمران خان ہماری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے ہماری نصروں کی جنگ لڑ رہا ہے ہماری جنگ لڑ رہا ہے انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیت کریں دم لیں گے کال انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی وہاں پر مزید جو ہے آگے کالا عمل وہاں پر ہم تیہ کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ